مووی کی شروعات میں جاپان کا ٹوکیو سٹی دکھا جاتا ہے جو رات میں بھی جگمگا رہا ہے ایک بیلڈنگ میں یوشیو کی نام کا ایک آدمی اپنے آفیس میں رات تک کام کر رہا ہوتا ہے اگلے شارٹ میں اس کے گھر پہ ایک بیک ڈیلیور کیا جاتا ہے اس کی پتنی مٹسو بیک کھولتی ہے تو اس میں اس کے ماہی کے سیف فرش فش آئی ہوتی ہے وہ اپنے پیتا کو فون کرتی ہے تو اس کی پیتا کہتے ہیں کہ بیٹی فش بہت فرش ہے تم اسے گریوی میں ڈالوگی تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور بتاؤ تم دونوں بچوں کے لے کر گاؤں کب آ رہے ہو جلدی آئیں گے پتا جی یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی یوی کو فون دیتی ہے پر یوی اپنے نانا جی سے بات نہیں کرتی اور اسے فش بھی پسند نہیں ہوتا مٹسو کو فش بنانا بھی نہیں آتا وہ یوشیو کی سے مدد مانگتی ہے پر وہ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی پتنی کی مدد نہیں کرتا مٹسو فش کو فریج میں رکھ دیتی ہے اور مائکی سے آئے وہ کیویج نکالتی ہے اس میں سے کیڑا نکلتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اتنے میں ان کا بیٹا کینجی موں میں برگر دبا کر اندر آتا ہے اور کسی سے ایک شبد بھی کہے بھی نہیں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے لگتا ہے وہ کالج سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے لیپٹوپ کے آگے بیٹھتا ہے اور تب ہی اس کی کلاس میٹ جو اس کی کرش بھی ہے وہ فون کرتی ہے اور کلاس نوٹس مانگتی ہے وہ نوٹس بھیجتا ہے اور اپنے کرش کی ویڈیوز کو نہار رہا ہوتا ہے دوسرے کمرے میں اس کی بہن آن لائن شوپنگ کر رہی ہوتی ہے اور موبائل پر ڈریسز کو سکرول کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے تب بیٹری لو آتی ہے اور وہ فون کو چارج پر لگاتی ہے پھر وہ اپنے سکول فرینڈ کو میسج کرنے لگتی ہے مٹسو اکیلے کیچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچے ہمیشہ موبائل سے کیوں چپ کے رہتے ہیں یوشی کی اس کی بات انسونی کر کے سونے چلا جاتا ہے اگلے دن الارام کلوک نہیں بستا تین وجہ سے سب کچھ بند پڑا ہوتا ہے کسی کو ٹائم کا بھی پتا نہیں ہوتا کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے فریج میں رکھی ہوئی فیس شٹ جاتی ہے اور مٹسو اسے کچڑ میں فیق دیتی ہے لائٹس ٹی وی الیکٹری کوکر ٹارچ ٹیلی فون کچھ بھی کام نہیں کرتا یوی کا فون سوچ آب ہو گیا ہوتا ہے پر بچے اپنے سکول کالیج کے لیے اور یوشی کی اپنے آفیس کے لیے تیار ہوتے ہیں مٹسو ان کا کھانا بنانے کے لیے گیس سٹوپ چلاتی ہے پر تب تک تینوں باہر چلے جاتے ہیں باہر لیفٹ بھی بند ہوتی ہے اور تینوں دسویں فلوٹ سے نیچے اترتے اترتے تھک جاتے ہیں یوی اسکول کے لیے نکلتی ہے اور کینجی سائیکل میں کالیج آتا ہے یوشیو کی ریلیوے سٹیشن پہوستا ہے تو وہاں بھی کوئی ٹرین نہیں چلتی کیونکہ ساری الیکٹرک ٹرینز ہوتی ہے وہاں آفیس جانے والے لوگوں کی خوب بھی لگی ہوتی ہے اب کالیج کی راستے میں کینجی کے ہیڈ سیٹ اور بلیوٹوٹی ایر فون سب آف ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ٹیکسی سے جانا چاہتے ہیں پر ٹیکسی بھی کام نہیں کرتی ٹیکسی کیا کوئی گاڑی کام نہیں کرتی لگتا ہے گاڑیوں کی بیٹریز بھی آف ہو چکی ہیں میسو جو روز نفٹ میں کچھڑا لے کر نیچے ڈالتی تھی بیچاری دسوی منزل سے نیچے اتر کر کچھڑا ڈالتی ہے اور دوسرے فلیٹ وارے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کرنٹ آج نہیں آئے گی کینڈلز خریدنے پڑیں گے اور یہ کہہ کروے بازار جاتے ہیں میسو کو بھی یہی ٹھیک رکھتا ہے پر اب دس فلور اوپر چڑھ کے پینس نکال کر واپس نیچے کون اترے گا یہاں لگتا ہے کہ یوشیو کی پیدلی آفیس پہنچ گیا تھا وہاں کا آٹومیٹیڈ ڈور بھی کام نہیں کرتا سب ڈور توڑ کر اندر جاتے ہیں پر اندر جا کے کریں گے کیا کمپیٹر فون سب تو بند پڑے ہوتے ہیں بچوں کی سکول کالج میں بھی بہت کم سٹوڈینٹس آئے ہوتے ہیں کیونکہ بہت لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں ملا ہوتا دوسری اور سپر مارکٹ میں کینڈل خریدنے کے لئے بھیڈ جمع ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگ الیکٹری سٹوپ یوز کرتے ہیں اور بینہ کرنڈ کے بھی کھانا نہیں پکا سکتے اس لئے بھی ریڈی میٹ فوڈ آئٹم اور پانی خریدنے سپر مارکٹ میں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیکنولوجی کا کھیل تو دیکھیں بیلنگ کے لئے بھی وہ اپنے کریڈٹ اور ڈیویڈ کارڈز لے کے آئے ہوتے ہیں یار کرنڈ کے بینہ کارڈ سوائپ کیسے کروگے جن کے پاس کیش ہوتا ہے وہ چیزیں خرید کر چلے جاتے ہیں اوپر سے جس گاڑی میں سپر مارکٹ کا سٹوک آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کہیں روکی پڑی ہوتی ہے اور اس وجہ سے سٹور کی چیزیں تیجی سے خط ہونے لگتی ہے آفیس میں سب کو چھوٹی دے کر کہتے ہیں کہ جب کرنڈ آ جائے گی تب اپنا مو دکھانا راستے میں یوشو کی ایک سائیکل شاپ میں جاتا ہے سائیکل کے امپورٹنس اب لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کیونکہ اس کے لئے کرنڈ کی ضرورت تو ہوتی نہیں لیکن بڑھتے ڈیوان کے کارن سائیکل کا ریٹ آسمن چھوڑا ہوتا ہے دکاندھر کہتا ہے سر دیر مت کیجئے ورنہ سٹوک ختم ہو جائے گا بیچارہ یوشو کی اسے مو مانگی کیمت دیکھ کر سائیکل کھر لیتا ہے اور اسی میں گھر پہنچتا ہے سائیکل لیچے پار کر کے سیڈیاں چڑھتا ہے گھر جاتے جاتے بیچارے کی پوری ہوا نکل جاتی ہے اب کسی تیرے سب گھر آ جاتے ہیں اس رات پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر کینڈلائٹ ڈینر کرتی ہیں کیچن کا سنگ اور ٹوالٹ فلش بھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈیوٹی کا پککہ یوشو کی اندھیرے میں بھی آفیس کا کام کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ تو میری زندگی برباد ہو گئی ایسا سوچ کر میسو بالکنی سے آسمان کو دیکھتی ہے سٹی کی لائٹس کی بینا رات کا آسمان اور بھی چمک رہا ہوتا ہے بچوں کے پاس فون بریٹھوٹھ ہیڈ سیٹ لیپٹوپ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور کوئی راستہ نہ پا کر وہ بھی بالکنی میں آ جاتے ہیں اب پوری فیملی بھاں جمع ہو کر سوچتی ہے کہ کل تو کرنٹ آئی جائے گا پر دوسرے دن بھی کرنٹ نہیں آتا واشنگ مسین کے جگہیں مچ سو سارے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت کمپانی میں یوشوکی آفیس جاتا ہے تو بوس سب سے پہلے کہتا ہے یہاں کیا میں نے پاور پلانٹ کھڑا کیا ہے گھر چلے جاؤ جب گھر میں کرنٹ آئے تب ہی آنا یوشوکی کو گھر پر رہنے کی عادت نہیں ہوتی اسی لئے وہ گھومنے نکلتا ہے تب ہی ایک لڑکا اس کی سائیکل پر بری نظر ڈالتا ہے اب یوشوکی اس کو بھگا دیتا ہے گینجی اپنی کرش کے گھر جاتا ہے تو وہ بوریہ بستر باندھ کر فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے اسی لئے ہاں میں شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں گھر میں پانی نہیں ہوتا اور مٹسو پاس کے وارٹر ٹائنک پہ جاتی ہے وہاں لمبی لائن لگی ہوتی ہے لیکن برا کرنٹ کے بورویل سے پانی کیسے نکلے گا بھائی وہ لوگ بھی بھی بے بس ہو کر لوگوں کو کھالی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں یوشیو کی کچھ پینسے نکالے بینک میں جاتا ہے کیونکہ ایٹیم میں بند پڑے تھے وہاں بہت بھیڑو تھی ہے کمپیٹرز تو کام کرنے سے رہے تو اکاؤنٹ ریٹیلز کیسے دیکھیں گے بینک والے کہتے ہیں کہ بھائیو اور بہنو گھر جا کر اپنی پرانی پاس بک لے کر آؤ اگر اس میں بیلنس ہے تو ہی آپ کو پینسے ملیں گے اب بینک والے بھی ایسی تھوڑی سب کو پینسے دے سکتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھ کر آپ کو نوڑ بندی کا وقت ضرور یاد آیا ہوگا جب اپنے لائن میں لگ کر بینکوں میں اپنے سارے پینسے جمع کیے تھے پر جب پینسے نکال لے گئے تو پانچ ہزار یا دس ہزار دیے جاتے تھے ویسے ہی ماحول یہاں بھی ہوتا ہے اس بھیڑ میں یوشیو کی کی آفیس کی فائل گر جاتی ہے اور اس کو سمیٹنے کے چکر میں وہ لوگوں کی مار کھاتا ہے اس طرح ایک ہفتہ گزر جاتا ہے کیا صرف ٹوکیو میں کرنڈ نہیں ہے یا پھر پوری دنیا کا یہی حال ہے اور اچانک کرنڈ سپلائی اس طرح سے بند کیسے ہو گئی اور کتنے دن ایسا چلے گا اس کی انفارمیشن کسی کو بھی نہیں ہوتی سوچیں اگر آپ کے پوری شہر یا گاؤں میں اچانک کرنڈ بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے دوسرے شہر میں کسی کو فون کر کے پوچھیں گے کہ وہاں کیا حال ہے پر یہاں موبائل بلیٹیوز ٹی بی انٹرنیٹ سب کچھ بند ہو جائے تو آپ کیا کرو گے دوستوں دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خواہ نہیں رکھ پائیں گے ایسی حالت میں ٹوکیو کے لگ بگ سبھی لوگ اپنا سمان باندھ کر پاس کے شہروں میں جانے لگتے ہیں اپارٹمنٹس میں رہنے والے بزرگوں کی مدد کے لئے کوئی نہیں آتا ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ ایک ایک کر کے مر رہے ہوتے ہیں آخری میں یوشوکی کی فیملی بھی شہر چھوڑ کر مچسو کے مائے کے جانے کا فیصلہ کرتی ہے بچے گاؤں نہیں جانا چاہتے پر اور کوئی راستہ نہ پا کر وہ اپنے ضرورت کی چیزیں پیک کر لیتے ہیں فلائیڈ کی ٹکٹس کے لئے یوشوکی اپنے پورے پینسے نکالتا ہے پھر بھی پینسے کم پڑ جاتے ہیں تب مچسو کیچن کے سارے ڈبے کھول کر ان میں سے پینسے نکالتی ہے اتنا پینسہ دیکھ کر پورا پریوار شوق ہو جاتا ہے دیش شاہے جو بھی ہو ہر فیملی میں عورت ہی پینسے بچا کر رکھتی ہے جو برے وقت میں پورے پریوار کی کام آتا ہے وہ اپنے چیزیں پیک کرتے ہیں اور تینوں سائیکل میں وہاں سے نکالتے ہیں مچسو دھوپ سے بچنے کے لیے سنگلاس لگاتی ہے اور کین جی ہیرے جوارات کی طرح اپنے موبائل کو سنبھال کر رکھتا ہے یو ہی اس حالت میں بھی میک اپ کنا نہیں بھولتی یوشو کی مچسو کو سائیکل پر بیٹھا کر ائرپورٹ کی ہو جاتا ہے بہت دن بعد بھی اس طرح اکیلے بہاں نکلے ہوتے ہیں اور راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ سبزیاں سونے کے بھاو بکرائی ہوتی ہیں کیونکہ بینا پانے کے کھیتے نہیں ہو رہی تھی اور مارکٹ میں پڑی بھی تھوڑی سی سبزیاں بھی بہت ہی مہنگی بکرائی تھی مچسو ایک دکان سے وارٹر بوٹلز کا ایک باکس خرید لیتی ہے پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں پر پھر بھی وہ خرید لیتی ہے پانی کے جگہ پیسے نہیں پی سکتے ہیں نا پھر راستے میں وہ ایک جگہ رکھ کر گھر سے لائے وہ کھانا کھاتے ہیں یو ہی سبزیوں کو چھوٹی بھی نہیں پبلک ٹوالٹ کی حالات دیکھ کر بچے پارک میں جھاڑ کے پیچھے جاتے ہیں پھر بھی ائرپورٹ پہنچتے ہیں آگے بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے فلائٹ ساری بند پڑی ہوتی ہیں فلائٹ کے پاس آتے لوگوں کو پولیس مار کر بھگا رہی ہوتی ہیں اب یہ لوگ کئی گناہ زیادہ پیسے دے کر پاس کے ایک ہوتل میں ٹھہٹتے ہیں ڈینر کے وقت تو یوشو کی سوچتا ہے کہ کسی طرح گاؤں پہنچ کر اپنی فیملی کو وہیں سیٹل کرنا ہے اب یوشو کی فیصلہ کرتا ہے کہ بائے روڈی اس گاؤں تک جانا پڑے گا پر راستے میں کئی شہر اور گاؤں پڑتے ہیں ان میں بھی کئی پرابلم سوں گی پر ہمیں ان سب کو فیس کرنا ہے اس طرح وہ سب کو سمجھاتا ہے یوں ہی ضد کرتی ہے کہ اتنی دور اور وہ بھی سائیکل پر نو چانس آپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیجئے لیکن گھر میں کیا رکھا ہے ایسا سوچ کر وہ مان جاتی ہے اگلے دن میں اپنی ضرورت کی چیزیں اکٹا کرتے ہیں بچے ایک سپر مارکٹ میں گستے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا وہ کہیں سے ایک میپ ڈھونڈ نکالتے ہیں مچسو اور یوشو کی دوسری اور جا کر ایکسٹر سائیکل کھردنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کرانے کی دکان میں سائیکل ہوتی ہے پر اونر کہتی ہے کہ سائیکل تو میں دے دوں گی پر پینسو کے بجائے کوئی چیز دے دیجئے مچسو بیک سے یوشو کی دارو کی بوتن نکارکہ دے دیتی ہے اور بدلے میں تھوڑا چامال اور ایک سائیکل لے لیتی ہے دیکھا ایسی سیچویشن میں پینسو کا کوئی مول نہیں ہوتا اب چاروں الگ لگ سائیکل میں میپ کی ڈائریکشن کو دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں اس شہر میں ہٹ جگہ بلوک کیا ہوتا ہے اور وہ بائی پاس سے جانے لگتے ہیں وہاں بڑی تعلات میں لوگ پائدل چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ سائیکلز اور کچھ سکیٹنگ بورڈ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں کچھ لوگ اس وشواس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ اگلے شہر میں کرنٹ ہے اور چلتے چلتے رات ہو جاتے ہیں اور چاروں کھولے آسمان کے نیچے سو جاتے ہیں ہنڈ کی وجہ سے کینجی جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ان کی وارٹر بوٹل چھوڑا کر بھاگ رہا ہے کینجی اسے چیز کرتا ہے پر وہاں دیکھتا ہے کہ وہ آدمی پانی میں دودھ کا پاورڈر ملا کر ایک چھوٹے بچے کو دے رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر کینجی کا دل میلٹ ہو جاتا ہے اور وہ گلٹی فل کر کے واپس آتا ہے دوسرے دن ان کے راستے میں دو کلومیٹر کا ایک لمبا ٹرنل آتا ہے ٹرنل کے اندر نام کی بھی روشنی نہیں ہوتی اندرے میں ٹرنل کو پار کرنے کے لیے ایک ایک ایکسپٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک نیترین بزرگ ہوتی ہے جو پینسوں کے بدلے انہیں ٹرنل پار کروانے کی ذمہ داری لیتی ہے اس کی پیچھے جاگر میں اس پار پہنچ جاتے ہیں یوشوکی کا پریوار کسی طرح ایک ہفتہ میں نے اس تو کری لیتا ہے اور اب پورے سولہ دن ہو چکے ہوتے ہیں ان کے سارے وارڈر بوٹلز کھالی ہو جاتے ہیں مچ سو پاس کے ایک ندے میں کپڑے دھوتی ہے اور یوشوکی اسی ندے کا گندہ پانی پینے لگتا ہے آگے راستے میں بارش ہونے لگتی ہے اور گندہ پانی پینے سے یوشوکی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اب یہ بارش سے بچنے کے لیے ایک بریج کے نیچے آ جاتے ہیں ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کی سائیکل سے ایک اور کھیجی چلی جاتی ہے سائیکلز پر بندے ہوئے ان کے بیکز کپڑے چاول اور سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اور کے پاس سب کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں بستا لیکن پھر بھی وہ آگے بھڑتے رہتے ہیں اگلے شہر میں ایک سپر مارکٹ ہوتا ہے دونوں بچے اندر گس کر کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈتے ہیں پر وہاں چاول کئے ایک بھی دانہ نہیں ہوتا پر پیٹ ڈاکس کا کھانا بھرپور ہوتا ہے بیچاروں ان پیکٹس کو اٹھا لیتے ہیں وہاں وارٹر بوٹلز نہیں ہوتے پر خراب پڑی بھی کار کی بیٹریز ہوتی ہیں بچے اس کے اندر بچاوہ پانی اپنی بوٹلز میں بھل لیتے ہیں اس سے بری سیچویشن ہو بھی کیا سکتی ہے بہار یوشوی کی آگ جلانے کی کوشن میں جھوٹاوہ ہوتا ہے پر آگ تو لگتی ہی نہیں تب ہی کینجی اپنا لائٹر دیتا ہے پر اسے لینے کے بجائے یوشوی کی اپنے میتھرڈ کو لگاتا ٹرائی کرتا ہے کینجی سمجھ جاتا ہے کہ اب کرنڈ کبھی نہیں آنے والا اور اس کا موبائل بھی کسی کام کا نہیں ہے اسی لئے وہ موبائل کور کو نکال کر اسے مروڑتا ہے اور اسے لگا کر سائیکل ٹائر کا پنچٹھی کرتا ہے اگلے چھے دن تک وہ ڈاک فوڈ سے اپنا پیٹ بھڑتے ہیں اور بیٹری سے نکالا ہوا پانی پیتے ہیں راستے میں انہیں ایک فیملی بلتی ہے جس میں پتی پتنیوں اور دو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دم شاندار سائیکل میں جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے بائیکٹس کا سپورٹس گیر پہنا ہوتا ہے اور سیفٹی ہیلمٹ کے ساتھ ایک دم پکے بائیکٹس لگتے ہیں ان کے پاس کھانے پینی کی چیزیں بھی بھر پور ہوتی ہیں وہ بارش کا ساپ پانی پیتے ہیں اور اسے بھر کر بھی رکھ لیتے ہیں راستے میں جہاں بھی کھانے لائک پودے پھل رہے ہوتے ہیں وہ سب بٹور کا رکھ لیتے ہیں وہ ایک کم کھاتے ہیں اور زیادہ بچا کر رکھتے ہیں کیونکہ نہ جانے اور کتنا دن یوں ہی راستے میں گزانا پڑیں گے ان کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے جو بیٹری سے نہیں چلتا بلکہ میکینیکل کیمرہ ہوتا ہے یہ فیملیز ٹریپ کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور دونوں فیملیز ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہیں اور دونوں کچھ دور ساتھ تک ہی سفر کرتی ہیں تب ایک بریج پر ملیٹری والے پاس کے شہر میں کرنڈ کی سیچویشن کو جانے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ایک موڈ پر نئی فیملی اپنے گاؤں کا راستہ پکڑ کر چلی جاتی ہے اور یوشوکی کی فیملی کرنڈ والے شہر کی تلاش میں آگے بڑھتی ہے اس نئی فیملی کو دیکھ کر یوشوکی کو تھوڑے جلن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی چیزوں میں اتنے خوش نظر آ رہے تھے اسی لئے ان کے جانے سے یوشوکی کو ذرا تسلی ہوتی ہے یوشوکی کو ڈر بھی رہتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی آگ بھی جلانے ہی پایا تو اپنی فیملی کو اس مشکل سمیہ میں کیسے بچاؤں گا اب بچوں کی کپڑے گندے ہو گئے ہوتے ہیں پر وہ انہی کپڑوں میں اگلے شہر پہنچتے ہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ وہاں بھی کرنڈ نہیں ہے لوگوں کی بات مان کر وہ اتنی دور بیکاری آگے تھے کینج یوشوکی پر چلاتا ہے کہ یا ڈیڈ آپ تو بڑے سپنے دکھا رہے تھے کہ یہاں کرنڈ ہے کہاں ہے کرنڈ پھر مصو دونوں کی بیچ صلاح کروا کر وہاں سے آگے لے جاتی ہے آگے ایک 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 کرم ہوتا ہے جہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے وہاں ایک کرم کی مچھلیں اور کیڑوں کو لوگ پکا کر بیچ رہے ہوتے ہیں یوشوکی کی فیملی بھی لائن میں لگ جاتی ہے پر جب ان کی باری آتی ہے تو سب کچھ ختم ہوجاتا ہے یوشوکی ان کے پیر پکڑ لیتا ہے کہ کم سے کم میرے بچوں کو کچھ کھانے کو تو دے دو پر بھوکے لوگوں نے وہاں کے برطن بھی چارڈ کر ساپ کر دیا ہوتے ہیں اب ان کے پاس پانی بھی نہیں ہوتا اور وہ جان ہاتھ میں لیا آگے بھڑتے ہیں اب پاور کٹ کے سٹھ سٹھ دن ہو چکے ہیں اور لگ بگ جان ہی نکل چکی ہوتی سبھی کی اپنی سائیکلز کے ساتھ وہ ایک کھیت میں پہنچتے ہیں اور سکڑ کر گر جاتے ہیں اب انہیں ایک سفیز سومر دیکھتا ہے مصو بیک سے ایک رسی نکالتا ہے اور اسے لے کر یوشوکی سومر کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر مار ڈالتا ہے اب اسے کاٹے کا کون مصو کو تو فش بنانے بھی نہیں آتی اور نہ ہی ٹھیک سے پکانا آتا ہے تب ہی وہاں ایک بزرگ کسان آتا ہے اور وہ انہیں پانی اور کھانا دیتا ہے یو ہی جو فش نہیں کھاتی تھی وہ یہاں دبا دبا کر سومر کا ماس کھا رہی ہوتی ہے پر کھانے سے پہلے انہوں نے پرامیس کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے بدلے میں وہ بزرگ کے لئے کچھ کام ضرور کریں گے اب وہاں پینسوں کا کوئی کام نہیں تھا پینسہ نام کے چیز جب نہیں تھی تو اسی طرح دنیا شلتی تھی کام کر کے پینسے نہیں بلکہ یہ ضرورت کی چیزیں دی جاتی تھی بزرگوں چاروں کو سومر کاٹ کر اس کا ماس دھوپ میں سکھانے کا کام دیتا ہے اور وہ بڑے خوشی سے وہ کام کرتے ہیں پھر وہ چولے پر ایک بڑا برطن رکھ کر پانی گرم کرتے ہیں بزرگ نہا کر انہیں بھی نہانے کو کہتا ہے اور دو مہنے بعد گرم پانی سے نہا کر انہیں سورگ جیسا نظر آتا ہے بزرگ سب کو نئے کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کپڑے میں نے اپنے بیٹے اور اس کے پریوار کے لئے خرق دیتے وہ امریکہ سے آنے والے تھے پر نہیں آئے اس کی پاس سن کر مچسو کو اپنے پتا کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ یوشکی کا ہاتھ پکڑ کر سو جاتی ہے اس رات سب بہت ہی گہری نیند میں مس طریقے سے سوتے ہیں یہ کھیت اور اس کے آس پاس کی جگہ اسی بزرگ کی ہے اس نے الیکٹرک فینس لگا رکھی ہوتی ہے پر اب تو کرنٹی نہیں تھا اس لئے بزرگ یوشکی کی فیملی سے کہتا ہے تمہیں ان سوروں سے اس کھیت کو بچا کر رکھنا ہوگا اگر سور اندر آ جائیں تو اسے پکڑنا بھی ہوگا اس طرح بھی کچھ دن وہاں رہتے ہیں اور بزرگ کے کامیں مدد کرتے ہیں بزرگ ان پل اور خود پر رہم کھا کر کہتا ہے کہ تم لوگ چاہو تو ہمیشہ کے لئے یہی رکھ سکتے ہو مجھے بھی ایک فیملی کا ساتھ رہنے کو مل جائے گا اور بڑا ہی سکون لگے گا تب یوشکی بتاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو میتسو کی پتا کے پاس لے جانا چاہتا ہے بزرگ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تم میرے جیسے ایک بزرگ سے ملنے جا رہے ہو پھر وہ انہیں سور کا ماس دیتا ہے جو انہوں نے نمک ڈال کے دھوپ میں سکا رکھا تھا یہ ایک ہفتے تو چلے گا وہ انہیں اور بھی فوڈ ایٹمز پیک کر کے دیتا ہے اور راستہ کے کھڑچے کے لئے پینسے بھی دیتا ہے وہ بزرگ سے ویدہ لے کر تین دن سائیکل پر ٹریول کرتے ہیں اپنے میپ کی بھروسے بھی آگے جاتے ہیں تو وہاں ایک ندی بھی رہی ہوتی ہے اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو پار کیسے کریں تب یوشو کی اچانک آس پاس پڑی بھی لکڑیاں اکھٹا کرتا ہے اور پوری فیملی مل جوٹ کر ایک بورٹ تیار کرتی ہے پھر تھوڑا سامان اس پر رکھ کر اور کھینستے ہوئے وہ پار پہنچ جاتے ہیں یوشو کی اور کینجی سائیکلینے واپس آتے ہیں اتنے میں تیز بارش ہونے لگتی ہے اور ہوا بھی تیز ہو جاتی ہے دونوں سائیکلز لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ندی کا بہاو بڑھ جاتا ہے اور لکڑیاں بکھنے لگتی ہے کینجی کسی طرح اس پار پہنچ جاتا ہے پر یوشو کی پانی میں دوب کر ندی کے ساتھ بہرہ ہوتا ہے اور وہ پوری رات اس کو ڈھونڈتے ہیں پر اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا وہ روتے ہوئے اسے ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں لیکن صرف اس کے سر کے بال ملتے ہیں اب پاور کٹ کے چنانے میں دن ہو گئے ہیں ملتسو یوشکی کے بارے میں سوچ کر رو رہی ہوتی ہے کینجی اس کو سمال رہا ہوتا ہے پھر بیک سے کھانے کی چیز نکال کر اپنی بہن کو دیتا ہے اور وہ پیچھے آتے ہوئے کتے کے ساتھ کھانا شیئر کرتی ہے کتہ اپنے ساتھی کتوں کو بھی بھان لے آتا ہے کہ چلو بھائیوں کھانا مل گیا اب سارے کتے ملتسو کے بیک پر جھپڑتے ہیں جس میں سے مانس کی بھو آ رہی ہوتی ہے وہ بیچاری ڈگ مگا کر کھڑے میں گر جاتی ہے اور اس کا پیر بھی فریکچر ہو جاتا ہے دونوں بچے اسے کسی طرح اوپر لی آتے ہیں اس بیچ کتے سارے ماز کھا چکے ہوتے ہیں اور اب ان بچوں کو بھی اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں ڈر کے مارے میں سب آنکھیں بند کرتے ہیں اور ریل کی پٹریوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں تب دور سے کوئی آواز آتی ہے جسے سنتے ہی کتے بھاگی آتے ہیں تب وہاں ایک ٹرین آ رہی ہوتی ہے جو کوئلے سے چلتی ہے اور انہیں پٹری پر بیٹھا تھے ایک انجن ڈرائبر بریک مارتا ہے اسے دیکھ کر تینوں خوش ہو جاتے ہیں اور ٹرین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس ٹرین کا ایک آبنی متسو کے پیر پر پٹی لگاتا ہے اور اس کی پتی کے بارے میں پوستا ہے اس کا سوال سن کر تینوں رونا شروع کر دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ یوشو کی پتھروں کے بیچ پڑا ہوا ہے پھر وہ ٹکلا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے دن وک پہن کر گھوم رہا تھا اور وک کے بالوں کو دیکھ کر اس کی فیملی نے سوچا کہ وہ مر گیا وہ ہوش میں آتا ہے اور بڑی مشکل سے چل کر تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتا ہے تب وہی ٹرین اس کو کروس کر کے جاتی ہے یوشو کی نا تو اٹھ کر چل پاتا ہے اور نائی اس کی آواز نکلتی ہے پھر اس کی پاکٹ میں کینڈل لائٹر ہوتا ہے جو کینجی نے دیا تھا وہ اس کو جلاتا ہے اور اس سے دھوا نکلنے لگتا ہے خوش قسمتی سے ٹرین کے اندر سے مصو اس کو دیکھ لیتی ہے وہ آر گھوڑ سے دیکھتی ہے تو دھوئے کی ویج اسے اپنے پتی کا ٹکلا سر نظر آتا ہے وہ چلا کر زمین آسمان ایک کر دیتی ہے اور ٹرین رکوا دیتی ہے بچے بھاگتے ہیں اور یوشو کی کو اٹھا لیتے ہیں چلو شکر ہے فیملی کا ریونین ہو گیا اب یوشو کی اور مصو اپنی بیتی زندگی کہانیاں بچوں کو سناتے ہوئے اپنا سفر کنٹیونی کرتے ہیں تب مصو یوشو کی کی نکلی بال اس کو دیتی ہے جو اسے ندی میں ملے تھے اس گھٹیاں مال کیا مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسا کہہ کر یوشو کی اس کو بھار فینک دیتا ہے ٹرین آگے ایک ٹرین کے اندر جاتی ہے اور اسٹیم انجن ہونے کی وجہ سے وہ ٹرین بہت دھواں چھوڑتی ہے پر ٹرنل بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس لئے دھواں گھوم پھر کر وہیں ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے اور اس سبھی کا مو کالا ہو جاتا ہے جو لوگ میک اپ کے بینہ بہار نہیں نکلتے تھے میں اب ایک دوسرے کا کالا چہرہ دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑتے ہیں اور پاور کٹ ہوئے ایک سو آٹھ دن ہو جاتے ہیں تینوں مصو کو ایک ٹھیلے جیسے گاڑی میں بیٹھا کر لے جارے ہوتے ہیں پر آگے شہر یا گاؤں کے بجائے ایک بیچ ہوتا ہے مصو دھیان سے سمدر کی اور دیکھتی ہے تو وہاں اس کی پتا فشنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خوشی سے پتا کو پکارتی ہے اور بچے بھی نانا جی نانا جی کہہ کر چلانے لگتے ہیں یوشی کے بھی پتا جی ارے وہ پتا جی کہہ کر چلانے لگتا ہے اور سب دوڑکا نانا جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنے پوتا اور پوتی کو دیکھ کر نانا جی خوشی سے جھوم ہوتے ہیں ایک سو آٹھ دنوں میں بینا کرنٹ کی کئی فیملیز مر چکی ہوتی ہیں کیونکہ کرنٹ کی بینا تو ہم نے جینا سکھا ہی نہیں ان موتوں کی وجہ سے دنیا کی آبادے بھی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے پر یوشی کے کی فیملی لمبا اور کٹین راستہ پار کر کے اپنے گاؤں پہنچ گئی تھی اور وہ بھی زندہ اب بینا پاور کے دو سار اور چار مہنے ہو چکے ہوتے ہیں تب ہمیں دکھاتے ہیں کہ یوشی کو اور کین جی سمودھ میں فشنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دھیڑ ساری مچھنیاں پکڑ کر جمع کر رہے ہوتے ہیں دوسری اور دکھاتے ہیں کہ یوں ہی کپڑے بن رہی ہوتی ہے مچسو اپنے پتا کے کھیت میں ٹماٹر اگانے کا کام کر رہی ہوتی ہے اب وہ پرکرتی سے جھڑ کر ایک سوہ سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک دن صبح اچانک کوئی آواز سن کر یوشی کی جھٹکے کے ساتھ اٹھتا ہے اسے کہیں سے رارم کلوک کی آواز سنائی دیتی ہے وہ چونگ جاتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں کے پیچھ رکھے ہوئے پبلک سپیکر سسٹم سے آواز آ رہی ہے اچانک کہ گاؤں کے سٹریٹ لائٹ بھی چلنے لگتی ہے لگ بگ دھائی سال بعد کرنٹ واپس آئی ہوتی ہے اور گاؤں کے لوگ ان لائٹس کو عجوبے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے سینی میں دکھاتے ہیں کہ ٹوکیو پھر سے اس پرانی بھاگ دور میں کھو چکا ہے نیوز یوٹیوب اور سارے ٹی وی چینل گزرے پہ پاور کٹ کے بارے میں چوبی سو گھنٹے چرچہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پاور کٹ کیوں ہوا؟ اس کی اصلی وجہ کیا تھی؟ اور اتنا لمبا پاور کٹ کیوں ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب ٹی وی نیوز پر یوشی کی فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے ایک چینل پر کہتے ہیں کہ یہ سوالر سٹروم کی وجہ سے ہوا دوسرا چینل بتاتا ہے کہ اصلی نیوز تو ہم بتاتے ہیں ایک بہتی بڑا اور بھاری میٹے رویڈ آسمان سے گرا اور دھرتی سے ٹکرا گیا اسی وجہ سے فاور چلی گئی تھی کچھ ہر چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹیلریسٹ کا سائبر اٹھائگ ہے اور اس طرح ہر چینل اپنی اپنی الگی کہانی بتا رہا ہوتا ہے یہ لوگ کنفیوزن میں ہوتے ہیں کہ آخر سچ ہے کیا جو بھی ہو چلو ہم واپس ٹوکیو چلتے ہیں یہ فیصلہ کر کے بھی ٹوکیو میں اپنے گھرہ پہنچتے ہیں اگلے شوٹ میں دکھاتے ہیں کہ مچسو فش کٹ کر رہی ہوتی ہے کینجی اپنے لیپٹوپ کے بجائے گیٹار ہاتھ میں لے اس کو بجا رہا ہوتا ہے جو ہی موبائل فون کے بجائے سلائے مشین پر کام کر رہی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اسکول میں بھی یہ سب سکھایا جا رہا تھا یوشو کی اپنا لنچ باکس بھول جاتا ہے اور مچسو اسے لنچ باکس دینے لفٹ میں جاتی ہے نیچے یوشو کی سائیکل لے کر آفیس جانے کے لئے تیار کھڑا ہوتا ہے تب مچسو کے نام کا ایک پوسٹ آتا ہے ارے ٹویٹر والا نہیں اصلی والا پوسٹ اس میں کچھ فوٹوز ہوتے ہیں یاد ہے وہ کم چیزوں میں سکھی رہنے والا پریوار جو راستے میں ملا تھا ڈھائے سال بعد بھی انہوں نے اس فیملی کو یاد رکھا تھا اور ان کی ایڈریس پر وہ فوٹوز بھی بیجے ہیں جو ان لوگوں نے اپنے میکینیکل کیمرے سے کیچے تھے اب چاروں مل کر ان فوٹوز کو دیکھنے لگتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ایک پاور کٹ صرف ایک لمبے پاور کٹ کی وجہ سے انہوں نے گاؤں تک کا راستہ تیہ کیا اسی نے ان کی زندگی بدل ڈالی تھی پھر گاؤں کی زندگی نے ان کو جو سیکھ دیتی وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے پہلے تو ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر وہ جنیبی کوئی طرح رہتے تھے لیکن اب ان کے پاس بینہ گھر کے بھی ایک جو ٹھوکر رہنے کا ایکسپرینس مل چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کے اور قریب آ چکے تھے پاور ٹیکنالوجی میڈیا سوشل میڈیا کی ہلکل سے دور ایک پیسفل زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے اسے اپنانے کے لئے چھوٹی سی کوشش کی ضرورت ہے جو اس مووی نے کی ہے ایسی بات پر دوستوں اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنیلی تھینکس فر ووچنگ